میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کر رہی ہے اور اس کے علاوہ جو پبلک سروس میسج ہیں اس کا دائرہ بھی وسیع کیا ہے پھر دوبارہ سیلف اکاؤنٹیبیلٹی کی بات کو سمجھتے ہوئے کوڈ آف کانڈکٹ کے اوپر اینول ریپورٹ جو ہے چینلز وہ سبمیٹ کرائیں گے کاؤنسل آف کمپلین کے اندر کاؤنسل آف کمپلین کی اور آردھورٹی کے اندر میڈیا جو ہے ریپریزنٹیٹیوز ان کو اور جو میڈیا ورکرز ہیں ان کو اس کے اندر نمائندگی دے دی گئی ہے تو یہی وہ مقصد تھا جو آپ کو یاد ہوگا آپوزیشن کے اندر وزیر آزم شہباز شریف صاحب نے میڈیا ورکرز کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ پیمرہ کے اندر ری سٹرکچرنگ اور ری فارم کا وعدہ کیا تھا اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں بارہ مہینے کی مسلسل انگیجمنٹ مسلسل ڈائلوگ کے بعد میں اس پہ تفصیلی پریس کانفرنس ضرور کروں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج میں ایک اور آپ کے سامنے مبارک بات پیش کرتی ہوں تلال چودری صاحب کو اور دانیال عزیز صاحب کو کہ آج پانچ سال کے بعد ان کی جو ناہلی ہے وہ ختم ہوئی ہے جو ان پہ کنٹیمٹ لگا تھا سپریم کورٹ کا اور اس وقت اصل میں یہ کنٹیمٹ لگا تھا قائد محمد نواز شریف صاحب جن کو دو ہزار سترہ میں پینما کا سارہ لے کر اکامہ کے اوپر ڈسکولیفائی کیا کیونکہ پینما کے اندر تو محمد نواز شریف صاحب کا نام نہیں تھا لیکن تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم کو ہٹانا تھا عمران پروجیکٹ کو مسلط کرنا تھا اور ملک کی معاشی تباہی بے روزگاری اور ملک کو غربت اور مہنگائی کے طوفان میں ڈالنا تھا جو کہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد پاکستان کی عوام نے خمیازہ بھگتا تو دلال چودری صاحب جن کی آج نا اہلی ختم ہوئی ہے دانیال عزیز صاحب جن کی پچیس جون کو ختم ہوئی تھی وہ اپنے قائد اپنی جماعت اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے رہے بھاگے نہیں استقامت کے ساتھ کھڑے رہے اور آج تک اپنی جماعت اپنے قائد اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا قصور کیا تھا کہ پیغام آیا ساکب نصار صاحب کی طرف سے کہ نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف بیان دو انہوں نے انکار کیا اور اگلے دن صبح ان کی نا اہلی ہو گئی پانچ سال کی ایک سیاست دان فانسی بھی چڑھتا ہے ایک سیاست دان جلا وطن بھی ہوتا ہے اور ایک سیاست دان پانچ سال کے لیے نا اہل ہوا نواز شریف صاحب کو نا اہل کیا گیا تا حیات اس کے بعد ان کو ان کی پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا وہ تو جو ہوا سو ہوا وہ ہر روز انہی عدالتوں سے جہاں ان کے خلاف سزائیں سنائی گئیں انہی عدالتوں سے سرکرو ہوتے ہیں کیونکہ الزام بھی بھونڈے تھے الزام بھی بھیانک تھے اصل میں پاکستان کی ترقی کو روکنا تھا اصل میں سی پیک کو روکنا تھا اصل میں دہشت گردی جس نے ختم کی اس کو سزا دینی تھی جس نے ملک کے اندر انفرسٹرکچر دیا موٹر وے کا جال بچھایا سرکوں کا جال بچھایا اس کو سزا دینی تھی اصل میں جس نے ملک کو سستہ ترین مہنگائی ختم کر کے تین اشاریہ چار فیصد پہ پہنچائی اور عوام کو پانچ سال ریلیف دیا اصل میں اس کو سزا دینی تھی اصل میں پاکستان کی عوام کی ترقی کو روکنا تھا اور ان کو سزا دینی تھی جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے لیکن ان دو بہادر لوگوں نے نواز شریف صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اس جرم کی معافی نہیں مانگی جو کہ جرم انہوں نے کیا ہی نہیں تھا اصل جرم پاکستان کے ساتھ وفاداری تھی اصل جرم جمہوریت کے نظریے کے ساتھ وفاداری تھی اصل جرم اپنے قائد اپنی قیادت نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہونے کے اوپر سزا ملی ان کو اور انہوں نے وہ سر اونچا کر کے بالٹی ڈبا اور کنستر ڈال کے نہیں بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کیا اپنے ہلکے والوں کے ساتھ کھڑے رہے آج ان کے ہلکے والے مبارک بات کے مستحق ہیں اور آج مسلم لیگ نون مبارک بات کی مستحق ہے قائد محمد نواز شریف مبارک بات کے مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے جو لوگ ہیں ان کے نظریے کے وجہ سے ان کی قیادت کی وجہ سے اور جو پاکستان کو تعمیر کرنے کا ان کا مقصد ہے اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں بھاگتے نہیں ہیں اور نہ بھاگنے والوں میں سے ہیں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے اپنی لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے رہے اور آج الحمدللہ جو لوگ جنہوں نے ان کو جھوٹی سزا دی جنہوں نے ان کیادت کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دی آج وہ مو دکھانے کے قابل نہیں ہے لیکن یہ بہادر لوگ یہ ہوتا ہے سیاسی کارکن یہ آج بھی اپنی کیادت کے ساتھ کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن پاکستان مسلم لیگ نون کے نیشنل اسیملی کے جو میمبران ہیں وہ میاں محمد نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف مریم نواز حمزہ شہباز تاریخ قیادت کے ساتھ کندہ ملا کر کھڑے ہیں کیونکہ پاکستان کی عوام بھی یہ جانتی ہے پاکستان کا ووٹر بھی یہ جانتا ہے کہ یہی وہ جماعت ہے اور یہی وہ قائد ہے نواز شریف جو کہ پاکستان کی عوام کو مشکلات سے نکال سکتا ہے پندرہ ماہ میں جس طرح شہباز شریف صاحب نے ساری کوئلیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کر پاکستان کی معاشی صورتحال کو ریسکیو کیا پاکستان کی خارجہ پولیسی کو ریسکیو کیا ملک کے اندر جو دوبارہ سے توانائی کا بہران آنے والا تھا اس کو ریسکیو کیا جب سیلاب آیا تو سیلاب کے لوگوں کو ریسکیو کیا ان کو ری ہیبلیٹیٹ کیا اور ری بیلڈنگ کی طرف پاکستان کی اکانومی پاکستان کی خارجہ پولیسی اور پاکستان کے عوام کی ترقی دوبارہ سے اس راق پر ڈال دی ہے آئی ایم ایف کا وہ پروگرام جو سسپینڈٹ تھا وائلیٹڈ تھا شخت سخت شرائط کا پروگرام جس پہ امران خان کے دستخط ہیں پہلے معاشی تباہی کی پھر اس نہج پر پہنچایا کہ آئی ایم ایف میں جانا پڑے پھر اپنے اقتدار کو جاتے دیکھ کر اپنے آئی ایم ایف کے پروگرام کو وائلیٹ کیا پیٹرول کی پرائس کو ریورس کیا یہ جانتے ہوئے کہ اس سے آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو جائے گا اور وائلیٹ ہو جائے گا لیکن انہوں نے دیکھا کہ دس دن کے بعد تو میں ہوں گا نہیں تو ملک جانے پاکستان کی عوام جانے مہنگائی جانے میرا کیا ہے یہ ملک دشمنی اور عوام دشمنی امران خان کر کے گیا تھا لیکن آج الحمدللہ اسی معاشی بدحالی کو معاشی استحکام میں تبدیل کر کر جا رہے ہیں اور عوام کے سامنے آپ کے کیمروں کے سامنے سر اونچا کر کے آپ کے سامنے آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں بالٹی ڈبا ڈسپین اور کنستر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور آج وزارت اطلاق کے بحاف پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جب نعرے لگائے گئے کہ ریڈیو پاکستان کو نلام کر دو پی ٹی وی کو نلام کر دو احسارت بی سی کی بلڈنگ کو شالمہ ریکارڈنگ بروڈکاسٹنگ کوپوریشن کی بلڈنگ کو نلام کر دو ہر ادارے کو نلام کر دو اور سڑکوں کے اوپر امپلوئیز کو روتے ہوئے اپنی تنخواہوں کے لیے گرگڑاتے ہوئے چھوڑ دو اور ان اداروں کو فانیشلی طور پر ان کو تباہ کر گئے تاکہ یہ جو ملازمین ہیں یہ جو امپلوئیز ہیں وہ دردر کی ٹھوکریں کھائیں اس مہنگائی کے دور میں جو مہنگائی خود برپا کر کے گئے جس وقت اب دوبارہ سے وزیراعظم شباز شریف صاحب نے منصب سنبھالا تو انہوں نے چار سال میڈیا ورکلز کو اس طرح سڑکوں کے اوپر رلتے دیکھا اور انہوں نے آتے ہی انہوں نے آتے ہی مجھے یہ ہدایت کی تھی جو آج الحمدللہ میں آج یہاں جب آپ کے سامنے ان چینلز کے اوپر آپ کا کمپیٹیشن ضرور ہوگا سر بی سی کے ساتھ آپ کا کمپیٹیشن ضرور ہوگا ریڈیو پاکستان کے ساتھ یا پی ٹی وی کے ساتھ لیکن یہ براڈ کاسٹنگ ادارے ہیں ان کو تقویت ملے گی تو پرائیوٹ میڈیا چینلز کو تقویت ملے گی اگر یہ ادارے نلام ہوں گے تو آج یہ ادارے نلام ہوں گے اور کل آپ کے ادارے نلام ہو رہے ہوں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی بھی نہیں ہوگا تو آج ایسا بی سی کی تمام امپلوئیز کو میں مبارک بات پیش کرتی ہوں میڈیا پرائیوٹ میڈیا کے کیامروں کے ذریعے کہ آج جب میں پنرہ ماہ پہلے آئی تھی تو یہاں کھنڈر یہ بیلڈنگ کھنڈر تھی یہ پروجیکٹ شروع کرنا تھا کہ کوئی انگریزی چینل آ رہا ہے اور یہاں کھنڈرات کھڑے کر کے پلرز کھڑے کر کے ملازمین کو سڑکوں پر چھوڑ کے گئے تھے نہ پینشن دیوی تھی نہ تنخواہیں دیوی تھی اور انہی ملازمین کو جب میں یہاں ملنے آئی تو انہوں نے مجھے اپنی ساری مشکلات بتائیں جب چینل ہی چلے گا نہیں جب بیلڈنگ ہی چلے گی نہیں جب سٹوڈیوز بند ہوں گے تو پھر ان امپلوئیز کو تنخواہ کہاں سے ملے گی اور نلامی کے نعرے لگا کر چلے گئے آج دو سال کے بعد الحمدللہ اس بیلڈنگ کو میں نے اناؤگریٹ کیا ہے جو چونتیس کمروں کے اوپر مشتمل بیلڈنگ تھی آج الحمدللہ ایک سو آٹھ کمروں کے اوپر مشتمل یہ ایسا دی سی کا جو دفتر ہے اس کو شروع کیا گیا ہے جس میں دو انٹرٹینمنٹ کے چند سٹوڈیوز ہیں اور ایک نیوز کا سٹوڈیو ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک پندرہ ماہ میں اکتیس کروڑ روپیہ جو تنخواہوں کے اندر تھا اور پچھلے چھے ماہ سے مسلسل ان لوگوں کو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں ان کو پینشنز کی مد میں پیسے بھی مل رہی ہیں تیس لوگوں کی پینشن جو ریٹائر آفیسز ہیں ان کو پینشن ملنا شروع ہو گئی ہے لیکن ان کے کچھ ڈیوز باقی ہیں جو میں نے ابھی ان کو کہا ہے انشاءاللہ بندباس ہم کر کے جائیں گے ای او بی آئی میں جو سوشل سیکیورٹی ہے اس کا انتظام شروع ہو چکا ہے ان کو پیمنٹ ہونی شروع ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وینڈرز تھے جو یہاں کھنڈر بنا کر گئے تھے اس بیلڈنگ کو ان کو بھی پیمنٹ شروع کی اور آج الحمدللہ ایس آر بی سی جو کہ شالیمار ریکارڈنگ بروڈکاسٹنگ کوپوریشن جو پاکستان کا اساسہ ہے اور میں نے ان کی مینجمنٹ کو یہ کہا ہے کہ یہاں انٹرٹینمنٹ کو فوکس دیا جائے یہاں نیوز کے اور بہت سے چینلز ہیں اور کام کر رہے ہیں لیکن انٹرٹینمنٹ ان کی ترجیح ہونی چاہیے آرٹسٹ جو کہ جن کو اور پلیٹفورمز نہیں ملتے ان کو یہاں پلیٹفورم ملنا چاہیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر نے آرٹسٹ کے لیے ہیلتھ انشورنس ہیلتھ کارڈ کا کل جو ایم او یو بھی سائن کرنا ہے اور جرنلسٹ اور ورکنگ جرنلسٹ کے لیے بھی پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرہ وزیراعظم شباز شریف صاحب کرنے جا رہے ہیں تو یہ آج سب کے لیے خوشخبری ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے اداروں کو نلام نہیں کیا ہم نے اداروں کو دوبارہ کھڑا کیا ان پندرہ ماہ میں اگر پندرہ ماہ میں ادارے کھڑے ہو سکتے ہیں بلڈنگز اور سٹوڈیوز چل سکتے ہیں اگر ریڈیو پاکستان کا نیشنل آرکائیو اور بزنس پلان بن سکتا ہے اگر پی ٹی وی پندرہ ماہ میں ہرسٹ ریونیو جنریٹ کر سکتی ہے جو اے سپورٹس کے حوالے کر کے گئے تھے تو پھر چار سال میں اداروں کو نلام کرنے کی گھنونی سازش کیوں کی گئی یہ ادارے آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں میں نے ہدایت جاری کی ہے میں نے خالی ریبن نہیں کٹی ہے آپ کے پیچھے پوری بلڈنگ کھڑی ہے اور آپ کی سکرینز کے اوپر چل رہی ہوگی اسی طرح ریڈیو پاکستان کے جو امپلوئیز جن کی سیلریز کا مسئلہ رہتا تھا جن کی پینشن کا مسئلہ رہتا تھا اس کو بجٹ کی ہے اور آگے بھی جو بجٹ سٹریمنگ ہے وہ ریڈیو پاکستان کی فیزیبلیٹی کے ساتھ کی جاری ہے پاکستان کی جو فلم پالیسی ہے اس میں جو پی ٹی وی ایس آر بی سی اور ریڈیو پاکستان کے جو لینڈ ہے اس کے اوپر سنما جو کہ بلکل ختم ہو گیا تھا تباہ ہو گیا تھا انٹرٹینمنٹ بھی ایک ایلیٹ کیپچر میں چلی گئی تھی میں بھی چاہتی ہوں کہ اس ملکہ جو مزدور ہے جو ریڈی بان ہے جو ملازم ہے وہ بھی اپنی فیملیز کو انٹرٹینمنٹ کے لیے سستی انٹرٹینمنٹ کے لیے افورڈیبل انٹرٹینمنٹ ایکسس ان کے پاس ہونی چاہیے تو ہم نے آج یہاں ایس آر بی سی کے اندر بھی ایک سنما کا گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی کی ہے جیسے ہم نے پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان میں کی تھی اور اس کا مقصد بھی پاکستان کے اندر جو کلچر ہے ثقافت ہے سنما ہے انٹرٹینمنٹ ہے فلم انڈسٹری ہے سکرین ٹورزم ہے اپنا بیانیاں ہے اس کو تقویت دینے کیلئے کیا گیا ہے اس لیے ایک دفعہ پھر میں ایس آر بی سی کو اور پی ٹی وی نے سیکیٹری انفرمیشن نے ایم ڈی پی ٹی وی نے اس میں قلیدی کردار ادا کیا ہے کہ جو ایمپلوئیز تھے ان کا مسئلہ تھا ایم موئیو سائننگ کر کے آپس میں ایک پارٹنرشپ اگریمنٹ کر کے ان کی تنخواہوں کا مسئلہ حل کیا اس بیلڈنگ کا مسئلہ حل کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں یہ بیلڈنگ میں شفٹ ہو چکے ہیں انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو سٹوڈیو آج میں نے ایم سی آر جو ہے اس کی آج افتتا کیا ہے وہ رننگ سٹارٹ ہو گیا ہے اسی طرح ورچل سٹوڈیو کا آغاز انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو یہاں ہوگا اور دوبارہ سے یہ آباد ہوگی بیلڈنگ دوبارہ سے ان ایمپلوئیز کو اپنا روزگار ملے گا ان کو انشاءاللہ سڑک کے اوپر چھوڑ کے نہیں جاری ان کے ساتھ کھڑے ہو کر حکومت نے ان کے رائٹس کا بندوبست کیا ہے ان کی پینشنز کا بندوبست کیا ہے ان کی تنخواہوں کا بندوبست کیا ہے ان کے روزگار کا بندوبست کیا ہے اور ایسا بندوبست کیا ہے کہ یہ بیلڈنگ کھڑی کر کے چینل کو چلا کر پاکستان کے باقی ٹی وی چینلز کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ برادکاسٹنگ چینلز جو ہیں یہ نیشنل برادکاسٹر سکرین نہیں ہے یہ اساسہ ہیں ان کو اپنا کمپیٹیشن نہ سمجھے پی ٹی وی تھا تو باقی چینلز بنے پی ٹی وی اور ایس آر بی سی اور ریڈیو پاکستان رہے گا تو باقی چینلز کو تقویت ملے گی میڈیا کو تقویت ملے گی ان کے ساتھ جتنے امپلوئیز جڑے ہیں ان کو تقویت ملے گی تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں لیکن آخر میں میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ پندرہ ماہ میں کوئلیشن گورنمنٹ شباز شریف صاحب کی قیادت میں کر سکتی تھی تو پھر یہ چار سال ساڑھے چار سال کیوں نہ ہو سکا اور اس طرح چینلز کے اوپر جو سینسرشپ تھی آپ لوگوں کی زبان بندی کی گئی چپ پروگرام بند کیے گئے لوگوں کے کلم چھین کر ان کو ہڈیالہ جیلوں میں ڈالا گیا ان کو نیپ کی کسٹڈی میں ڈالا گیا ان کی پسلیاں توڑی گئیں ان کی ناک کی ہڈیاں توڑی گئیں جو آج باتیں کرتے ہیں نا لوگ کہ سینسرشپ ہے وہ یہ باتیں تو ضرور کر سکتے ہیں اور اسی دور میں فریڈم آف ایکسپریشن میں سات پوائنٹس اضافہ ہوا پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی سیچوئیشن میں اضافہ ہوا اور یہ خالی باتیں کرنے سے ٹویٹ کرنے سے آپ دوسرے کے اوپر الزام ضرور لگا سکتے ہیں لیکن جب آپ گراؤنڈ ریالیٹی دیکھتے ہیں جب آپ پرفارمنس کو غلطی ہو سکتی ہے غلطی کی گنجائش ہوتی ہے غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی کام رہ گیا ہو کوئی کام اتنی جل بازی میں نہ ہوا ہو لیکن سب کاموں کی بنیاد کاموں کو شروع جو وعدہ کیا تھا پندرہ دن پہلے میں اس میں منسٹری آف انفرمیشن کے تمام افسران کو بھی مبارک بات دیتی ہوں کہ جس طرح دن رات انہوں نے کام کیا آج یہ بلڈنگ آپ کے سامنے اس کا ثبوت ہے اور انشاءاللہ لیکن میں امپلوئیز کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے ادارے کے محافظ ہوتے ہیں جب آپ لوگ اپنی پینشن کے لیے اسی طرح مظاہرے کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ادارے کے لیے بھی اسی طرح ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اگر ادارے ترقی کریں گے اگر ادارے منافع بخش ہوں گے ان کو منافع ملے گا اگر فائنینشلی وائبل ہوں گے تو آپ لوگوں کو نہ کوئی نوکری سے نکال سکتا ہے نہ آپ لوگوں کو یوں سڑکوں کے اوپر لوگوں کی منتیں کی پڑھیں گی اس لیے اپنا کام کریں جہاں آپ آٹھ گھنٹے کام کرتے تھے آپ کو اٹھارہ گھنٹے کام کریں لیکن ادارے کو اب آپ بلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے سٹوڈیو بن گئے ہیں یہ کام بھی شروع ہو جائے گا آٹھ تاریخ سے جو یہ سارا اس کا پلان ہے لیکن اس کی حفاظت کرنا اپنے فرض کے مطابق اپنی ملازمت کرنا اپنے فرض کو نبھانا اپنی ڈیوٹی کرنا جو ہے وہ اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں اور یہ امانت پاکستان کی عوام کی ہے جو آپ لوگوں کے حوالے کی جاری ہے آپ لوگ اپنی پوری کوشش لگائیں اور اس ادارے کو کمپیٹیٹیو بنائیں اپنا کام کریں خالی پینشن اور تنخواہوں کی بات نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ ریزلٹ ہونا چاہیے آپ کے ادارے کی ترقی کا کہ آپ کو تنخواہیں بھی ملیں آپ کو اپنی پینشن بھی ملیں آپ کو اپنے ڈیوز بھی ملیں آپ کو کسی کی سفارش نہ کرانی پڑے آپ کو کسی کی منت نہ کرنی پڑے تو یہ وہ چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہیے جی میں نے یہ بات پہلے کہہ دی ہے کہ کیونکہ یہ ایک اٹرانومس باڈی ہے اور میں نے پی ٹی وی ایم ڈی کو بھی یہ بات کی تھی کہ پی ٹی وی اور ان کا یہ دیکھیں کہ جو سیلری انکریز ہے کیونکہ گورنمنٹ کی سیلری انکریز تو ہوتی ہے سال بعد آپ لوگوں کی ہوتی رہتی ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو بھی جو اس کا اگر ڈیفرنشل یا ڈیسپیریٹی ہے فنڈنگ کو دیکھ کے پہلے ریٹائیمنٹ اور پینشنز کی ڈیوز کو دیکھ کے آپ کی سیلریز اور انشاءاللہ یہ دارہ کام کرنا شروع ہوگا تو اس سے زیادہ آپ کی تنخواہ بڑھ سکتی ہے وزیر اعظم وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرس کر رہی تھیں اور کچھ لیجسلیشن کے حوالے سے بھی اور ان کی وزارت کے حوالے سے جو اقدامات تھے اس سے متعلق آگاہ کیا جا رہا تھا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرس دیکھ رہے تھے دوسری طرف سینٹ کا اجلاس دوسری طرف سینٹ